کسی کو انام و اکرام سے نوازا جاتا ہے ایوارڈس بڑے بڑے ایوارڈس دیے جاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ خاندان بھر میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ بھی ہے سوچئے جس شخص نے ملک و ملت کے لیے نام روشن کیا ہو اور اس کو ایوارڈس سے نوازا جا رہا ہو تو اس خاندان میں خوشیوں کا کیا حالم ہوگا بھارت کے ٹاپ ایوارڈس میں بھارت رتن، پدما بی بھوشن، پدما بھوشن، پدما شری یہ ایوارڈس دیے جاتے ہیں بھارت رتن سب سے ٹاپ ایوارڈ ہوتا ہے جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں نہیں دیا گیا ہے سری ایوارڈس جو ایک سو دو لوگوں کو ملنے والے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی جب ہم لسٹ دیکھتے ہیں تو علی منک فن کا نام بھی اس میں نظر آتا ہے ان کو یہ ایوارڈس کیوں دیے گئے ہیں ان کی کیا خدمات ہیں اور آخرکار یہ ایوارڈ جب ملے ہیں تو ان لوگوں کے کیا احساسات ہیں آئیے چل کر دیکھتے ہیں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے اون اون بیس چینل پر آج کی یہ خصوصی پیشکش امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکیں موراد گندوارو یہ 83 سال کی عمر کے لگ بھگ بزرگ ہیں ان کی حیرت انگیز زندگی کا تاروف چند لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہے وہ سیلف لرننگ کے موڈل ہیں اور ایکسپرٹ ان میرین بیالوجی میرین ریسرچ جیوگرافی آسٹرنامی سوشیل سائنسز ٹریشڈیشنل شیپ بیلڈنگ اور فشریز اگریکلچر اینڈ ہارٹیکلچر میں ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں لکشہ دیپ سے تعلق رکھنے والے آلی مینک فائن یہ کئی سارے لینگویجز کے ماہر ہیں ان کو چودہ زبانیں آتی ہیں انکلیوڈنگ انگلیش ہندی ملیالم اردو لیٹن فرنچ رشیان جرمنی سنہالیس پرشیان سنسکریت تیمبل کے ساتھ ساتھ یہ اور کئی سارے لیٹینی زبانیں بھی جان پہیں شارٹ ویڈیو میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے سارے ہی کارنا میں میں آپ کے سامنے بیان کروں لیکن دو یا تین کارنا میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تاکہ ہم ان سے انسپریشن حاصل کریں بچپن میں ہی اسکولی تعلیم کے لیے وہ کیرلا کنور زلے میں آئے تھے لیکن اسکول کے پرائمری تعلیم کے دوران ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ فارمل ایڈوکیشن ایک آرٹیفیشل اور خدرتی صلاحیتوں کو دبانے والا عمل ہے اس بوجھل عمل سے وہ چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے سکول چھوڑ دی اور سلف لرننگ کا ایک بہت لمبا سفر تیر کیا دکن کرانیکل ایٹین مارچ میں اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے آئیے اس یونیورسٹی کے مختلف ڈپارمنٹس کے اندر جھاک کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے مسٹر علی نے جب زمین پر چھوٹے سی ٹکڑے پر آنکھ کھولی تو چاروں طرف انہوں نے سمندر سے اپنے آپ کو گھیرا ہوا پایا یہ سبب ہے کہ ان کو میرین لائف سے دلچسپی ہو گئی وہ سمندری جیزیروں کی ساحلی زندگی کو فطرت سے خریب تر سمجھتے ہیں بیالوجسٹ ڈاکٹر ایس جونس کی جب مینک فین صاحب سے ملاکت ہوئی تو ان کے میرین لائف سے دلچسپی دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیس یونگ جنٹل مین ہز بین سچ ایک گریٹ ہیلپ اور انکاریجمنٹ فار می ان می سٹڈیز کہ ایم گریٹلی انڈیپٹیٹ ٹو ہیم پھر انہوں نے سینٹرل میرین فیشریس ریسرچ انسٹیٹوٹ آف انڈیا سی ایم ایف آر آئی کو جوائن کر لیا اور بطور فیلڈ اسسٹنٹ خدمات انجام دیتے رہے اس کے بعد وہ میرین لائف پر ان کے ایک طویل تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا چار سو سے زیادہ اسپیشیز کو انہوں نے تحقیق کیا ان کے تحقیقات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جونس لکھتے ہیں کہ میرین لائف کے اندر مینک فین کے دلچسپی بے انتہا بے مثال ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مینک فین ابود ابدف کو نہ صرف عالمی سطح پر تسلیم کروایا بلکہ اس دریافت کو میرین لائف کے نام سے منصوب بھی کیا گیا اوشیانو گرافی کے صفحے اول کے سائنس دان ڈاکٹر ایس زیڈ قاسم جو کہ بھارت کی انٹاکٹیکا مہم کے قائد اور پدم بھوشن اعزاز سے سرفراز بھی ہو چکے ہیں میرین لائف کے صلاحیتوں پر حیرت اور بے پناہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اسی سبب انہوں نے اپنے کئی سارے پروجیکٹ وارک میں میرین لائف پروجیکٹ صاحب کو شامل رکھا اور اس کی تکمیل کا بھی انہوں نے حق ادا کر دیا میں نے ایک فین ملک کے کئی سارے یونیورسٹیز میں اپنے ریسورچ پیپرز پرزنٹ کی ہیں اس میں جے این یو بھی شامل ہے جزیرے کیسے بنتے ہیں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے تازہ پانی کو تھامنے کی صلاحیت اس میں کیسے نمودہ رہتی ہے کیسے وہ یہ ایک ایک ڈراؤپ کو سنبھال کر رکھتی ہے لکشہ دیپ کا میرین میوزیم انہی کی تحقیقات سے پورا سجا ہوا ہے The Man in Million documentary میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ کر حیرہ زیادہ رہ جائیں گے سندباد ویاج آپ جانتے ہوں گے بریٹیش ایکسپلورر ہیسٹورین اور رائٹر ٹیم سیورین نائنٹین ایٹی میں سندباد کے سفر کا جب اس نے ایک ایکسپریمنٹ کرنا چاہا تو اس کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جہاز سندباد موڈل تیار کرے جو واقعیتاً اس ایکسپریمنٹ کو دھورانے کے لیے ضروری تھا علی مینک فین نے اس چیلنج کو خبول کر لیا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ عمان پہنچ گئے ایک سال کی کڑی محنت کے بعد وہ ٹوینٹی سوین میٹر لمبی ایک کشتی سہار بنانے میں کامیاب ہو گئے جو بارویں صدی کے عرب تجار کی کشتیوں کا عین نمونہ تھی جہاز کی تعمیر میں دھات کا استعمال نہیں ہوا تھا بلکہ لکڑی اور رسیوں کا استعمال کیا گیا تھا اس حیرت انگیز جہاز کی تصویریں ٹیم سیورین نے کتاب سندباد وائیج میں بیان کیا ہے اومان کے میوزیم میں سہار گزشتہ چالیس سال سے کھڑی ہوئی ہے جو کہ اس مہم جوئے کی حیرت انگیز داستان بیان کر رہی ہے ڈگری آفتہ انجینئرز ذرا میسٹر آلی مینک کے اس تکنیک کی سیلف لرننگ کو بھی دیکھیں آپ نے اپنی ڈیزائن کردہ اور تیار کردہ بائیک پر تمیلناڈو سے دلی تک کا سفر کیا ہے ایک عام سی نظر آنے والی اس موٹر بائیک کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بائیک عام پیٹرل گاڑیوں کے مخابلے میں بہتر ہے اس کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ سامنے کے پھائیے سے چلتی ہے اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ شیپ بیلڈنگ ڈپامنٹس میں رائیل فیملیز کے رائیل یارٹس بنانے کا کام جاری تھا ایک بہت اچھے جہاز کو دیکھ کر وہ ٹہر گئے اور انجینئرز کو بلا کر ایک کمی کی طرف اشارہ کیا مختلف سائنسی حوالوں کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ عام حالت میں تو یہ ٹک ٹاک چل لے گا لیکن جب توفان میں پھنس جائے گا تو ایک اینگل سے یہ جھک جائے گا اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا انجینئر بہت حیرت زدہ ہو گئے انہوں نے اپنی ٹیکنیکل انسپیکشن کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا ابزرویشن بہت صحیح تھا بعد میں انہوں نے شکریہ کا لیٹر لکھا اور کہا کہ اگر یہ کمی آپ ہمیں نہ بتاتے تو یہ یاچ بہت بڑے نخصان سے دوچار ہو جائے for which he has procured a patent he traveled in this with his son all the way to Delhi regarding his invention I'll say that being a scientist is also well versed in automobile technology because he is owning a patent in India for making moppet علی مانک فین کا اور ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے do nothing forming agricultural department and environmental science میں ان کے عالی صلاحیتوں کو جب دھم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں ماحول میں ایک بیلنس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنا کام خود کیے جاتا ہے بشرت ہے کہ ہم اس کو چھڑ چھڑ نہ کریں باندھوں کے ذریعے ندیوں کو بگاڑے نہیں کترے کے امبار نہ ڈالیں طالبوں کو برباد نہ کریں دھوئیں کے ذریعے ہم اپنے انورانمنٹ کو خراب نہ کریں یہ وہ صورتیں ہیں جن کو درست کرنے کے لیے باتوں کی نہیں بلکہ ایکشن کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ do nothing forming کے خائل ہیں اور اس کا انہوں نے عملی موڈل بھی پیش کیا ہے لکشہ دیپ سے سائنکڑوں کلومیٹر دور تمیل نادو کے ایک بنجر علاقے کو انہوں نے سلٹ کیا اور اپنے بیٹی اور نواسیوں کے ساتھ وہ شہر بریلور کے خریب ندی اور طالب سے دور ایک بالکل بنجر زمین کا انہوں نے انتخاب کیا ان کے مطابق انسان کی ذات اور ماہولیات دو اپوزٹس چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ یہ ایک دوسرے کیلئے بنائے گئے ہیں اسی بنجر زمین پر انہوں نے ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی یہی رہتے ہوئے انہوں نے بے آباد اور بے جان زمین پر انہوں نے اگری کلچرل ڈیولیپمنٹ کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چار سال کے اندر انہوں نے ثابت کر دیا کہ do nothing forming is an excellent This is religion and they want to keep people in different compartment Christians do not know what is Christianity Muslims do not know what is Islam اور ہنڈوز نہیں رہے ہیں کہ ہنڈویسیم سارے لوگوں کو انسپریشن ملے گا مسٹر آلی مینک فن بدم شری ایوارڈ کے بلکل مستحب ہیں بلکہ بہت سارے ہم نے آرٹیکلز کو اور ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو کمنٹس بھی پڑے ہیں لوگوں کا ڈیمینڈ ہے کہ انہیں ڈاکٹر ریٹ کی ڈگری بھی دی جانی چاہیے تھی اپنے کمنٹس لکھنا نہ بھولیں لائک کریں اور شیئر کریں ونوان بیس چینل پر اور انٹرسٹنگ اور ایڈوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل گھنٹی بجانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں آپ کا کیا خیال ہے دوستو کمنٹ باکس میں لکھیں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ مجھے یاسر صدیقی